مومنہ کی ساس نے رکھ کر لمبے لمبے ساس لیتے ہوئے کہا کہاں گئی ہے وہ تیری دکان جی بس ذرا آگے ہے سیمی ہوئی مومنہ نے جواب دیا ذرا آگے کہتے کہتے تو مجھے میلوں چلا چکی ہے مومنہ نے ہاتھ میں وزنی کارٹن پکڑا ہوا تھا اسے زمین پر رکھ دیا دم لیا پھر اپنے برقہ کا نقاب درست کیا تو پٹے سے موں کا پسینہ پونجا اور پھر ادھر ادھر گھوم کر ساری دکانوں کو دیکھا جیسے اپنی مطلوبہ دکان ڈھونڈ رہی ہو اگرچہ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جس دکان سے اس کی امی نے یہ ڈینر سیٹ خریدا تھا وہ اس نکر سے اندر جا کر گلی میں ہے بہت بڑی دکان تھی مگر وہ اسے ڈھونڈنے میں دانستہ طور پر تاخیر کر رہی تھی وہ ڈرتی تھی کہ جانے اس دکان کے اندر جانے کے بعد اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا دو مہینے پہلے مومنہ کی شادی ہوئی تھی اس کا باپ ایک کالج میں پروفیسر تھا چھیں بہن بھائی تھے مومنہ سب سے بڑی تھی ماں نے اپنی حسیت کے مطابق جہیز میں ضرورت کی ہر چیز دی تھی جب شادی تیہ ہو چکی تو مومنہ کی ساس نے مختلف طریقوں سے پیغام بھیجنے شروع کیے اور اپنے مطالبات کو زبان دینا شروع کر دی حتیٰ کہ اس نے یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کراکری اور ڈینر سیٹ بھی امپورٹنٹ ہونے چاہیے مومنہ کی ساس نیچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اس کا بیٹا سی ایس ایس کر کے اچھی ملازمت میں آ گیا تھا لہٰذا اب وہ اپنا میار زنگی اونچا کرنا چاہتی تھی اس کا یہی ایک اقلوتا بیٹا تھا مومنہ کے والد اب ریٹائر ہونے والے تھے پھر بھی اس کی سلیقہ شعار ماں نے کوشش کی کہ بیٹی کی ساس کی ہر فرمیش پوری کرتی چلی جائے اتفاق سے جب وہ ڈینر سیٹ خریدنے آئی تو اس کے پاس امپورٹنٹ ڈینر سیٹ خریدنے کو پیسے نہیں بچے امپورٹنٹ ڈینر سیٹ ایک لاکھ سے شروع ہو کر پانچ لاکھ تک جاتے تھے دکان پوچھتی ہوئی وہ اس گلی والی دکان پہ پہنچ گئی باہر لکھا تھا جاپانی کراکری سٹور در گئی تو امپورٹنٹ جاپانی اور چینی برتنوں کے علاوہ پاکستانی دینر سیٹ بھی پڑے ہوئے تھے جن کی قیمتیں مناسب تھی برتن دکھانے کے بعد اس کو سوچ میں مگن دیکھ کر دکاندار نے پوچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے حیران ہو کر اس نے دکاندار کی طرف دیکھا پچاس اور ساٹھ کے درمیان اس کی عمر تھی اور کاروباری انداز سے وہ ایک ایک چیز دکھا رہا تھا مومنہ بھی ماں کے ساتھ تھی ماں کو خاموش دیکھ کر وہ بولی امپورٹنٹ دینر سیٹ تو بہت مہنگے ہیں ہم نہیں خرید سکتے کیا آپ ہمیں کوئی ایسا پاکستانی دینر سیٹ دکھا سکتے ہیں جو دیکھنے میں بلکل امپورٹنٹ لگتا ہو دکاندار مسکر آیا بی بی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہم تو روزانہ یہی کام کرتے ہیں دکاندار نے کہا اس نے بند علماری کھول دی اور بولا آئیے بہن جی آپ دیکھ لیں اس علماری میں تین چار پاکستانی دینر سیٹ رکھے ہوئے تھے وہ ان جاپانی سیٹوں کی ہو پہو نقل تھے جو دو لاکھ روپے مالیت کے تھے جو انہوں نے بیر شوکیس میں دیکھے تھے مومنہ نے جلدی سے پلیٹ ہاتھ میں لے کر اس کو الپڑ کر دیکھا پیچھے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا دکاندار تحمل سے بولا لوگ فرمیشیں کرتے ہیں کہ پاکستانی دینر سیٹ کے پیچھے میڈان پاکستان نہ لکھوایا جائے لیکن میار میں یہ بھی بالکل جاپانی سیٹ کے برابر ہی ہیں بے شک ساتھ ساتھ رکھ کر آپ دیکھ لیں وہ بہر سے جاپانی دینر سیٹ کی ایک پلیٹ اٹھا کر لیا اور دونوں برابر رکھ دی واقعی بالکل ایک سا ڈیزائن تھا ذرا بھی اصلی اور نقلی میں فرق نہیں لگ رہا تھا مومنہ نے ایمے کیا ہوا تھا سمجھدار تھی پورا سیٹ اٹھا کر ایک ایک چیز پر غور کر رہی تھی پھر ماں سے بولی امی جی یہ ٹھیک ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے ماں سوچتے ہو بولی مگر پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے دکاندار بولا آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے میں ویسا سیٹ آپ کو دکھا دوں گا نہیں سیٹ یہی مناسب ہے قیمت بتا دیں پلیز مومنہ بولی پورے مکمل سٹھ کی قیمت تو پچاس ہزار روپے ہے اگر اس میں سے کچھ پیس کم کر دیے جائیں تو قیمت اور بھی کم ہو جائے گی اس کی ماں نے حیرت سے بولا پچاس ہزار آپ فیصلہ کریں میں کچھ اور کم کر دوں گا دکاندار نے کہا آپ تو دیکھ چکی ہیں جپانی سٹھ دو لاکھ روپے کے ہیں اگر ہم کچھ پیسز کم کروائیں بغیر لیں تو آپ کتنی رعایت دیں گے مومنہ بولی میں آپ کو پنتالیس ہزار میں دے دوں گا دکاندار نے جواب دیا ٹھیک ہے ہم گھر جا کر فیصلہ کر لیتے ہیں مومنہ کی امی نے کہا دکاندار نے کہا نہیں بین ابھی فیصلہ کریں چیزیں پڑی نہیں رہتی بک جاتی ہیں یہ تو بالکل ایمپورٹٹ لگتا ہے اور اب یہ ہے بھی آخری سٹھ اس کی بہت مانگ ہے آپ لے جائیں پیسے کل دے جانا چنانچہ تھوڑی سی بیعث کے بعد انہوں نے یہ سٹھ خرید لیا اور گھر آگئے پچھلے ماں مومنہ کی ساس نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا اور مومنہ سے کہا کہ وہ اپنی شادی کا دینر سٹھ نکال لائے مومنہ کی ساس نے ہر برتن کو اُل پُل کر دیکھا اور مومنہ سے گھور کر پوچھا کیا یہ امپورٹنٹ سٹھ ہے مومنہ نے ہولے سے کہا جی ہاں وہ چمک کر بولی اس پر تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں مومنہ نے ہلکی آواز میں کہا دکاندار نے تو ہم سے یہی کہا تھا کہ یہ جپانی سٹھ ہے اور ہم نے خرید لیا مومنہ کی ساس نے کہا کہ کتنی بےوقوف تم اور تمہاری ماں ہے مومنہ چپسی ہوگی مومنہ کی ساس نے کہا کہ اس کو اسی طرح واپس پیک کر دو اور کل مجھے اس دکاندار کے پاس لے جانا میں خود جا کر پوچھوں گی کہ یہ کہاں کا بنا ہوا ہے مومنہ نے سٹھ پھر اسی طرح پیک کر دیا لیکن اپنے شہر کو یہ بات نہ بتا سکی کیونکہ وہ اپنے دفتری کام سے شہر سے بہر گیا ہوا تھا اس نے ہفتے بعد آنا تھا مومنہ کی ساس اس کے جہیز کی ہر چیز سے کڑے نکال چکی تھی حتیٰ کہ اسے سونے کے وہ کنگن بھی پسند نہیں آئے جو اس کی ماں نے اسے دیئے تھے وہ سنار کے پاس جا کر ان کی قیمت بھی لگوا آئی اور کہیں بار مومنہ کو سنا چکی تھی مومنہ کی چھوٹی تین بہنیں گھر بیٹھی ہوئی تھی اس لیے وہ ایسی جلی کٹی سن کر ہمیشہ خموش رہتی تھی آج جب اس کی ساس نے رکشہ منگوا کر اسے ڈینر سٹ لے کر بازار چلنے کو کہا تو وہ انکار یا احتجاج نہ کر سکی اور ساتھ چل پڑی گو اس نے دکان ڈھونڈنے میں کافی دیر لگائی تاہم اسے دکان ڈھونڈنا ہی پڑی بامشکل اتنا باری ڈبا اٹھا کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو کاؤنٹر پر ایک جوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ گبرا گئی آگے آ کر بولی وہ جو بزرگ یہاں بیٹھتے ہیں کہاں ہیں لڑکا کھڑا ہو گیا اور بولا وہ میرے والد صاحب ہیں نماز پڑھنے گئے ہیں ابھی آ جائیں گے آپ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مومنہ نے کہا کہ نہیں ہم ان کا انتظار کر لیتے ہیں اس کی ساس ایک سٹول پر بیٹھ گئی اور ہاپنے لگی مومنہ ادھر ادھر دیکھ کر بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ دکان در آ گیا مومنہ نے اپنی آنکھوں میں نصیب کا سارا دکھ بھر کے اس کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہی وہ بھی حیران ہو کر برکہ پوش لڑکی کو دیکھنے لگا پھر اسٹول پر بیٹھی اس کی ساس کو دیکھا اور آگے آ گیا جی فرمائیے ساس کے پاس آ کر بولا اب مومنہ ڈبا آگے کر کے بولی یہ دینر سٹ ہم نے آپ کی دکان سے ہی خریدہ تھا ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی ساس کھڑی ہو گی اور کرخت لہجے میں بولی کیا یہ دینر سٹ امپورٹنٹ ہے بس اتنا بتا دے آپ دکان دار نے پہلے مومنہ کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور نمی میں ایک التجاہ تیر رہی تھی یوں لگتا تھا کہ ابھی روئی گی دکان دار نے کہا میں دیکھے بغیر کیسے بتا سکتا ہوں مومنہ کی ساس نے کہا کہ دبا آپ کے آگے پڑا ہوا ہے کھول کر دیکھ لیں دکان دار دبا کھولنے لگا اس کا بیٹا بھی آگے آکے اس کا ہاتھ بٹانے لگا پھر اس نے دو چار پلیٹیں نکال لیں اور اُلٹ پُلٹ کر دیکھتا رہا ایک نظر وہ مومنہ پر ڈالتا اور ایک نظر پلیٹوں پر ڈالتا مومنہ کے چیرے پر عجیب بیچارگی تھی سات سات کھڑی ہوئی تھی مومنہ موں سے کچھ کہ نہیں سکتی تھی بس آنکھوں ہی سے اپنے بے بسی کا اظہار کر رہی تھی دکان دار نے کہا آپ اس کی رسید لائیں ہیں مومنہ نے کہا جی نہیں پتہ نہیں اب رسید ہوگی یا گم ہو چکی ہے میری شہدی کو دو مہینے ہو چکے ہیں دکان دار کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی رسید سے کیا مطلب ہے آپ دکان دار ہیں آپ نے سٹ بیچا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پاکستانی ہے یا امپورٹنٹ ہے ساس تلخ لہجے میں بولی دکان دار جی جی وہ آرام سے بولا میرا خیال تھا کہ یہ شاید واپس لوٹانے کے لئے لائیں ہیں اس لئے میں پوچھ رہا تھا مومنہ کی ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ یہ جپانی سیٹ ہے دکان دار ذرا مسکر آیا مومنہ کی ساس حلک میں پھنسنے لگی وہ بولا محترمہ یہ امپورٹنٹ ڈینر سیٹ ہے ہم براہ راس جپان سے کراکری منگواتے ہیں چونکہ پاکستان میں آئے دن ایکسپورٹ کے قانون بدلتے رہتے ہیں اس لئے ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ کچھ برتنوں پر میڈان جپان نہ لکھا جائے اس سے ہمیں فیدہ ہو جاتا ہے مومنہ کی ساس غصے سے چمک اٹھی اور کہا کیا تم نے یہ سیٹ ایک لاکہ دیا تھا دکان دار کی زبان سے اچانک نکل گیا جی ہاں ایک لاکہ دیا تھا مومنہ کا رنگ فق ہو گیا اس کی ساس اسی لہجے میں بولی ہمیں یہ پسند نہیں ہے استعمال بھی نہیں ہوا یہ واپس لے لو اور ہمیں رقم لٹا دو مومنہ جیسے پھانسی پہ لٹک گئی کہ اب بانڈا پھوٹے گا مگر دکان دار اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اس نے دراز ہو لی اور پانچ پانچ ہزار کے نوٹوں والی گڑی میں سے بیس نوٹ نکال کر اس کی ساس کی ہتیلی پر رکھ دیئے مومنہ کی آنکھوں میں ایک گھنٹے سے رکے انسو جھر جھر بہنے لگ اس نے موں پر برکہ کا نکاب ڈال لیا اس کی ساس نے نوٹ اپنے پرس میں رکھ لیے اور شرمندہ سے لہجے میں بولی آو چلو میں تمہیں کسی اور دکان سے اپنی پسند کا امپورٹنٹ سیٹ خرید دیتی ہوں مومنہ اس کے پیچھے پیچھے چلی کونٹر کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی چھیں ماشے کی انگوٹھی اتار کر چھپکے سے دکان دار کے آگے رکھ دی اور خود تیزی سے بیر نکل آئی یہ انگوٹھی اس کی امی نے تب دی تھی جب اس نے ایمے کیا تھا اسے وہ سینے سے لگا کر رکھتی تھی مگر آج اس عالی ظرف انسان نے جس طرح اس کا پردہ رکھا تھا اور اس کی ازدواجی زندگی بچا لی تھی یہ اس کے عوض بہت کم تھی مگر پھر بھی کچھ پیسے تو ادا ہو سکتے تھے ساس نے بہر نکل کر رکشہ روکا لگی تو دکان دار بہر آ گیا اور گلی کے نکر پر انہیں روکنے کا اشارہ دیا پھر دوڑ کر ان کے پاس آ گیا اب مومنہ کا دل پھر زور زور سے دھرکنے لگا اور کسی نئی مسئیبت میں گرفتار ہونے کے آثار نظر آنے لگے دکان دار اس طرف آیا جہاں مومنہ کھڑی تھی اس کی ساس بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دکان دار کو دیکھنے لگی وہ مومنہ کے قریب آ گیا اور ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اس کی طرف بڑھا کر بولا بیٹی یہ شاید آپ کی انگوٹھی ہے جہاں آپ کھڑی تھی مجھے وہاں سے ملی ہے اس کو سنبھال دیجئے شکر ہے اس وقت دکان میں کوئی اور نہیں تھا میری سب سے التجاہ ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں سے خدارہ اچھا سلوک کیا کریں اگر آپ دوسروں کی بیٹیوں سے اچھا سلوک کریں گے تو کل جب آپ کی بیٹی کسی کی بہو بن کر جائے گی تو وہ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا اور نرمی والا معاملہ کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور دوسروں کے عیبوں پر پردہ دینے کی توفیق اطا فرمائے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں کومنٹ کے اندر اپنی رائے کے اظہار ضرور کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے جزاکم اللہ